اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں آپ ہمارے ساتھ کنٹینیو جڑے ہیں آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ یہ دوسروں تک پہنچ سکے اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے یہاں پر مومنین کی صفات میں سے ایک اور صفت بیان کی کہ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں امانت دیوٹی ذمہ داری جو انہیں سوپی گئی ہے وہ سے پوری کرتے ہیں رازدارانہ باتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح مالی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور جو وعدیں انہوں نے کیے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں جو اہد و میثاق انہوں نے لیا ہے وہ پورا کرتے ہیں اللہ تعالی کا میثاق اللہ تعالی نے جب ہمیں جمع کیا تھا اور ہم سے کہا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے ایک جواب دیا تھا ہاں اللہ آپ ہی ہمارے رب ہو تو آپ کیوں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو یہ اہد کو پورا کرنا نہیں ہوا آپ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کریں چاہے وہ اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو بندوں سے عام طور سے ہم بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے وقت کا وعدہ تو کر دیتے ہیں کہ فلان جگہ پر فلان وقت میں میں ملوں گا لیکن آپ وہاں پر پہنچتے نہیں ہوں تو یہ آپ وعدہ خلافی کر رہے ہو لہذا وہی وقت سامنے والے کو دو جس کی آپ پابندی کر سکو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کسی کو رخصت کرتے وقت کیا دعا دینی چاہیے آپ نے یہ دعا دی تھی کہ میں تمہارے دین تمہاری امانت اور تمہارے انجام کار کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں ناظرین جب بھی آپ کسی سے رخصت ہو تو اسے ایمان کی مضبوطی کی دعا دیجئے اسے اس طرح سے دعا دیجئے اور دعا دے کر کے اسے رخصت کیجئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی لہذا ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم جانیں گے کسی مسلمان بھائی کی پیٹ پیچھے اسے دعا دینے کی فضیلت آج لوگ سامنے تو بہت دعائیں دے دیتے لیکن پیٹ پیچھے بھول جاتے یعنی جب وہ موجود نہ ہو اس وقت دعا دینا اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُوا لِأَخِيهِ بِذَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلِمٍ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کی غیر حاضری میں تو فرشتہ ایک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے جو یہ کہتا ہے اللہ جو یہ اپنے بھائی کے لئے مانگ رہا ہے تو بھی اسے وحی دے اللہ اکبر ناظرین کتنی بڑی فضیلت آپ اگر میرے تعلق سے میرے لئے دعا کرتے ہو میری غیر حاضری میں تو فرشتہ انہی الفاظ کے ذریعے سے آپ کے لئے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو اس بندے نے اپنے بھائی کے لئے مانگا ہے وہی اسے دے آج یہ کہاں ہے کہاں ہے ایسے لوگ کہاں ہے میں اور آپ جو اپنے لئے اپنے بھائیوں کے لئے دعائیں کرے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے حسد نہ کریں بغض نہ کریں اس کی غیبت نہ کریں بلکہ اس کے لئے دعا کریں ہمیں بھی یہی فائدہ ملے گا اللہ رب العالمین جو دعا ہم اپنے بھائی کے لئے مانگیں گے وہی چیز اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی عطا کرے گا وہ دعا کرنے والے لوگ کون ہیں وہ فرشتے ہیں وہ ایسی مخلوق ہے جس کی دعا کو اللہ تعالی رد نہیں کرتے وہ کبھی گناہ نہیں کرتے لہذا میرے بھائیوں بھائی کے لئے دعا کرو گے فرشتہ کہے گا اللہ جو اس نے اپنے بھائی کے لئے مانگا ہے یا بہن کے لئے مانگا ہے اللہ تو اسے بھی وہی عطا کر لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی عادت بنائیں اور اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں ان کے لئے دعائیں کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ ہمیں جب تک زندارہ کہ اسلام پر زندارہ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا